ایک دوست آیا بتایا صاحب اس کے بچے کا آج انتقال ہو گیا آج ان نے دعا کی اس سے پوچھا بچہ بیمار تھا تو رو پڑا میں نے گلے لگایا میرے دل میں یہ قیام تھا بچے کا انتقال ہوا تھا کتنا دکھ ہوگا آج نے پھر پوچھا کو بیماری تھی کہتا صاحب اس کے دودھ کے لیے پیسے نہیں دے میں بطل میں اس کی ماں پانی بھرکس کو پھلاتی رہی میں دو تین بار دودھوالے کے پاس گیا کہلے لگا پہلے ہی پیسے نہیں دے رہا میں نہیں دیتا اس نے دودھ نہیں دیا وہ پیٹ میں پانی بھر گیا وہ مر گیا ایک نہیں ہے اس طرح سے بہت ہے ستر ہزار تنخواہ تیری اپنی روٹی پوری ہوتی ہے ایک لاکھ پیت تنخواہ صرف تیری مرگی پوری ہوتی ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے جتنے پیسے سے ان کے پورے میلے کا راشن آسکتا ہے سوکی روٹی اتنے پیسے پرفیون لگا کہ ہم فون فون گھر کے ضائع کر دیتے ہیں ہیں بڑے اللہ کے بھلی صد کے جوانس ملایت پہ میرے محبوب پاک نے پوری زندگی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا صحیح نے مرے فاروق دیکھا کرتے تھے گھر گئے تھوڑا کوش پکایا اس شوربے کے اندر روٹی چورا کر کے ڈالی لے کے آئے پتہ تھا اللہ کے محبوب کے گھر میں آج کھانا نہیں پکا پیش کر دیا میرے محبوب پاک نے کھایا آپ کی آل نے بھی کھایا دوز دن عمر فاروق پھر لے کے آگئے میرے محبوب پاک نے کھایا اپنی آل کو بھی کھلایا جب تیسے دن نے کہا رسول پاک نے فرمایا عمر تو چاہتا نہیں میں اپنی امت کی شفاعت کر سکوں میں اس طرح کا گھونا نہیں کھاتا جو میرا نف بھی کھانا چاہتا ہے عمر یہ لے جا اوروں کو کھلا دے کیا عمر تو نہیں چاہتا اپنے اپنے امت کی شفاعت کر سکوں اس خدا کے محبوب کو تو امت کا خیال امت کو کورموں کا خیال امت کو چکن کا خیال امت کو بٹن کا خیال چٹن کا خیال تو فیض امت پر کھا بھائی کھا خدا کی قسم کھا ایسے نہ کر ایسے نہ کر جتنا کرتا ہے